مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے ناقابل تردید چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں جو مل چکی ہیں حسد خرل صاحب کو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور نیب نے بلا لیا ہے مولانا فضل الرحمن کو اس بارے میں لکھا جا رہا ہے پیغامات یا اشارے اس طرح کے لیے جا رہے ہیں کہ کیسے جرت ہو سکتی ہے نیب کیوں بلائے کیونکہ افیشلی جو پتا چل رہا ہے وہ تو دو گھر اور ایک پلوٹ کا پتا چل رہا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو ڈکلیئر کی ہوئے ہیں دو گھر اور ایک پلوٹ لیکن حقیقت میں کیا کیا بینامی چیزیں پتا لگ رہی ہیں کیا کیا الزامات لگ رہے ہیں مبینہ طور پر کیا چیزیں فرنٹ مینوں کے ذریعے بینامی کیا کیا سامنے آ رہی ہیں وہ تو ناقابل یقین ہے ہزار ہا کنالوں پر محیط زمین سامنے آ رہی ہے اب یہ مولانا صاحب آ کر ناقابل کے سامنے پشاور میں بیان دیں گے یا نہیں کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کے لوگوں کی طرف سے کہ جی پھر تو تیس لاکھ لوگ آئیں گے ساتھ تو یہ ایک بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ مولانا کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے اصدقرل صاحب وہ تو ایک سیاسی معاملہ ہو جائے گا لانڈ آرڈ سٹوشن کریئٹ ہو سکتی ہے لیکن آپ کے پاس کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو پتا چل رہا ہے کہ نیب کے پاس جو چیزیں گئی ہیں کہ یہ یہ مبینہ طور پر ان کی پر اصامہ صاحب مقصر یہ میں بتاؤں کہ جو مولانا فضل الرمان صاحب ان کے قریبی عزیز و اقارب ان کے فرنٹ مین یا ان کے جو بے نامی دارز ہیں ان کے حوالے سے جو نیب نے جن الزامات کے اوپر انکواری اتھرائز کی ہے وہ الزامات کیا ہیں اس حوالے سے چند ایک الزامات سارے الزام تو اس میں تو چالیس لاکر اقارب لسی کا بیل ہے وہ شامل نہیں اس میں سرکاری کسانے سے اب وہ الزامات کی میں صرف مقصر بریف آگے رشتہ داری ہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں لیکن ناظرین کی آسانی کے لیے مقصر چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں بتاؤں گا کہ بنو روڈ پر بنگلہ ہے اب یہ جو نیب کی انکواری جن الزامات ہو رہی ہے شگر ملز ہے تین سو کنال کی زری زمین ہے موزہ رتی کلاچی رتا کلاچی میں سرکاری زمین آپ نے نام الارٹمنٹ ان کی ہے عبدالخیل پہاڑ پوڈ ڈیرہ اسمائل خان میں پندرہ لاکھ کا گھر شور کوٹ تحصیل ڈی آئی خان میں پچیس لاکھ کا گھر شور کوٹ تحصیل ڈی آئی خان میں پانچ کنال کا پلاٹ مالیت سات لاکھ روپے ایف ایٹ اسلامباد میں ایک بنگلہ پشاور کراچی اور کوئٹہ میں فلیٹس اور دکانیں بیانی آلہ روڈیرہ اسمائل خان میں ایک گھر اور پانچ اکڑ زمین عبدالخیل ڈی آئی خان میں ایک گھر مدرسہ اور پانچ اکڑ زمین مدرسہ کے ظاہری بات ہے اس پہ تو ایک جنرلائز کیونکہ ان کے ہولڈنگ میں ہوگا اس لیے شور کوٹ ڈی آئی خان میں ایک گھر مدرسہ پانچ اکڑ زمین دبائی میں ایک قدد فلیک چاک شہزار اسلامباد میں تین ارم مالیت کی زمین جو کہ ان کے مطلب ایک سینٹر آگے وہ ڈیٹیل بھی ہمارے پاس ہے اور پھر وہ ان کے سانلی لاگ آل برنجہ کون رشتہ دار ہے وہ لکھا ہوا ہمارے پاس ڈیٹیل میں بھاری منافع بھی بیچی حمد گاؤں میں تین سو کنال زمین میں جس میں سو کنال کا بنگلہ شامل ہے مالیت تین سو ملین بابر کچھا تحصیل پاروہ میں نو سو کنال زمین مالیت پچاس ملین یہ نیب نے اب تک جو سیٹینڈ اماؤنٹ کی ہے یا جو ابھی تک الزامات کی جو نویت ہے رمک تحصیل پاروہ میں تین سو پچاس کنال زمین مالیت پینتیس ملین تین سو کنال موزہ شیخ راجہ دیرہ اسمیل خان مالیت پچاس ملین پندرہ سو کنال زمین گاڑا رحمان مالیت پچتر ملین ایک سو ساٹھ کنال زمین گریڈ سٹیشن پارک کے سامنے مالیت چوسٹ ملین ایک سو پچیس کنال زمین موزہ غلام کھوئی تحصیل پاروہ مالیت باسٹھ ملین پانچ کنال دو مرلے مارکیڈ نواب اڈا موزہ مریالی مالیت پچاس ملین سات سو چودہ کنال پندرہ مرلے زمین ڈی آئی خان میں فرانٹمن حجی جلال خان وزیر کے نام پر جو مبینہ ان کے فرانٹمن نیب کی الزامات یا انکواری کے دوران جو چیز سامنے آ رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں سولہ ہزار پہلے میں نے بتایا آگے پر آگے سولہ ہزار دو سو ستاون کنال زمین فرانٹمن گل اسگر جو مبینہ ان کے فرانٹمن نیب کی انکواری میں جو ابھی تک ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے گل اسگر وزیر کے نام پر ڈیرہ اسماعیل خان میں دو سو اکی کنال زمین اور بنگلے لطور مان اور محمد اشرف کے نام پر لطور مان تو غالباً اگر میں غلط ہوں تو شاید ان کے بھائی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں پھر اس کے بعد جو کشمیر کمیٹی کے حوالے سے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے اسامہ صاحب جو سرکاری ریسورسز کا استعمال کیا لسی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ صرف لسی کا بل کتنا تھا وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کے خراجات جو خزانے کو چونہ لگایا گیا تو اس کے علاوہ اسرائیل لاکھ صاحب اڈیشنل ڈریکٹر ہے نیب یکم اکتوبر کو جو نیب زرائیسے میں پتا چلا ہے کہ ان کو طلب کیا گیا ہے ان کے فرنٹ مین جو ہیں ان کے گرد بھی اب گیرہ تنگ ہو رہا ہے اور خاص طور پر موسا جو ڈسٹک فوریسٹ آفیسر صاحبہ کا بھی ریٹائرڈ ہیں اور ان کے بیٹے بھی جو ہمیں اطلاعات مل رہی شاید ان کے پی اے ہیں ان کے اوپر بھی ان کو بھی نیب طلب کیا ہے نیب کی جانب سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بھی طلب کیا جا رہا ہے پھر ان کے بھائی زیا اور امان زرداری صاحب جو آپ کو پتا ہے ان کے اوپر نوازشاہت مشرفت کا دور ہو زرداری صاحب کا دور ہو نوازشریف صاحب کا دور ہو پہلی دفعہ مولانا صاحب پارلیمنٹ سے باہر اس لیے وہ تلملار ہے کہ سارے بھائی کیوں نہیں آتے اب مولانا فجر امان صاحب کے بھائی ڈوکر صاحب اس پر بات کریں گے کہ انہوں نے سی ایس ایس بھی غالبا نہیں کیا تھا تو وہ ڈپٹی کمشنر کے مدلوکتے رہے یعنی ڈی ایم جی کی پوست یا پی ایس 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 اور ابھی واپس کے اپی کے میں آگئے ہیں یہ معاملات اتنے لمبے چوڑے ہیں اور اب یہ مولانا صاحب یہی کہیں گے یقیناً کہ جناب مجھے تو بھولنے کی سزا دی جا رہی ہے میرے ساخصار جناب سیاسی انتقام ہو رہا ہے اور جو آپ لاو لشکر کی باتیں کرتے ہیں اسامہ صاحب یہ تو ٹرینڈ مریم صاحبہ آج پیش ہوئی ہیں اور گارڈ ان کے نے مکہ مار دیا وہ تو اتفاق سے فوٹیج موجود تھی یہ نہیں شکر ہے انہوں نے کہا دیا کہ جناب مجھے کسی نے پتل کسی نے آگے مکہ مار دیا مطلب وہ ادھر بھی آپ کو پتل لیزر گان کا بنا جی ہے کہ قاتلانہ حملہ یہ شکر ہے کہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا اور کیپٹن سبتر نے پوچھا کیا ہوا گارڈ نے مکہ مار رہا ہے ایدھر مجھے ان کو لگا تو معاملہ یہ ہے کہ برنا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے اوپر حملے کی ساز کی گئی آپ کو بتا یہاں پہ بھی تو اب مولانا صاحب کے ترجمان سب سے یہاں بات ہم نے ان سے رابطہ کیا کل بھی آج بھی ہم نے ان کو میسیج چھوڑے ہماری ٹیم نے ایک نے کہا سوری مولانا صاحب نے جواب نہیں دیا ان کے ترجمان نے سوری کر لی اب ابھی بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے یہ ہمارے بابر صاحب یہ بتایا ہے ہم کو چارش نہیں دے رہے نیب کی اسی بنیاد پہ انہی الزامت کو پر ایک انکواری ہو رہی ہے اس کے اندر انہوں نے آپ کو بھلا رہا ہے اور وہاں پہ جا کر سیدھیں دے دیں ہمارے یہاں بھی آئیں آپ کا حق ہے لیکن اگر آپ نہیں بولتے اس پہ اور بات کرنی ہے ابھی بابر صاحب مجھے بتائیں تیس لاکھ لوگ کہا جا رہا رہا ہے مولانا فضل جمان کے لوگوں کی طرف سے کہ جی نیب اگر بلاتا ہے تو تیس لاکھ لوگ ساتھ جائیں گے محصہ یہ ہے کہ ان پہ جو بھی الزامات لگیں ہیں کھل صاحب نے بڑی مشکل سے بڑی محنت سے یہ ساری ڈیٹیل میں کھانی ہے اور یہ میری کوئی اسے میں کبھا لگی ہے جو اربو روپے کی پروپٹیز ہیں جو ان کے نام ہیں یا ان کے ان کے فرنٹ مینوں کے نام پر یہ اربو روپے کی پروپٹیز ہیں اور پورے پاکستان میں ہیں اسلام آباد میں ہیں اکی پی کے محصف حصوں میں ہیں پنجاب میں ہیں دبائی دبائی میں ہیں شگر مل بھی ہے مجھے یہ بتائیں کہ ultimately ان کو نیب میں جانا چاہیے اگر یہ غلط ہیں تو ان کو اپنا اپنا ڈیفینس کرنا چاہیے یہ تیس لاکھ لوگ کیا یہ نیب پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں یہ تو یہ تو ایک عجیب بات ہے نا جس کا سے شباز شریف یہ کہتے ہیں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ آپ کے خلاف منی لانڈنگ کے چارجز ہیں یہ آپ کے بینک کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو ایک ٹریلین پہ بچوایا تھا پنجاب گورنمنٹ کا میں نے چینیوں سے ان چیزوں میں اتنے کروڑوں پے اتنے ارب پے کی رائٹیں لی تھیں یہ کیا جواب ہوا میرا مطلب مجھ سے ایک پرٹیکلر سوال کیا جا رہا ہے میرے سامنے بینک کی ٹرانزیکشنز رکھی جا رہی ہیں اور میں توتہ مینہ کی کہانیاں سنا رہا ہوں سارے پاکیتان کو بائیس کروڑ وام کو وہ آپ کو بچائی ہوگی بیل کو بچائی ہوگی مجھے پھر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو چارج لگا ہے اس کا جواب دیا جائے جن لوگوں کو یہ کہا گیا ہے عثمان کون تھا بتائیں وہ دو لوگ جو آپ نے سی ایم سیکریٹر میں رچے ہوئے تھے جو آپ کے لیے بینامی کا کام کر رہے تھے جنہوں نے آپ کی بینامی کی کمپنیاں کھولی ہوئی تھی اور اگر آپ کے لیے مینڈران ڈیس کر رہے تھے جو لوگوں سے چار بادم آف گواہ کریں سامنے ہیں یہی چیز بادم آف گواہ جو ہیں ان کو جا کر سٹیپلش کرنی پڑے ہم نے سامنے چیزیں رکھتی ہے اور پہلے شباہ شریف کے آپ پتہ سولہ افراد چار بادم آف گواہ اور صرف رمضان شگرمیٹ اور جو سارا نو پوائنٹ نائن پوائنٹ فائی بلین کے سات رب کے احساس سے وہ منیٹر آلنگ وہ ساری ریکارڈ پہ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ نائب نیازی گھر چوڑ کا جو بات دیا جاتا ہے مولانا صاحب بینیفیشلی کس کے ہیں نواز شریف صاحب کے پیپلز پارٹی نولی کی حکومت کے اور مشرف دور میں بھی آپ پتہ بہتا ہے اب یہ ایران کون بات یہ ہے کہ یہ دو ہزار سترہ سے انکواری نائب میں پڑی تھی اب اس پہ تو سلام بنتا ہے نا ٹربیوٹ پیش کرنا بڑھتا ہے جسس جوید اقبال کو کہ انہوں نے ایسا ایسا تھوڑا سا کیونکہ تیس لاکھ ابھی جو دھمکی اس وقت بھی یہی تھی اس وقت صرف یہ تھا کہ نائب یہی تھا نولی کی حکومت تھی پہلے زرداری صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے ان کو نواز آتا سرکاری زمینے اور مراد دے کے اور انہوں نے بیٹھا ہوا تھا اور انہوں وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا اور وہ ان کے سرب کر رہا تھا جسس جوید اقبال نے یہ گرد سے جاڑی اور نیچے سے علماری سے کیس نکلا ہے مولانا فضل الرمان صاحب کا دوسرا کریٹ جاتا ہے جو مجودہ ڈی جی نائب ہے جنہوں نے یہ کیس ریفر کرنے کی حمد کی آپ کو بتا رہے ہیں نا کی پی کے میں بیٹھ کے جو برجیڈی فاروق نصر ایوان ہے ابھی اس سے پہلے بھی کئی ڈی جی آئے جو چیرمن نائب کو سب سے بڑا کریٹ ان کو جاتا ہے اس کے بعد رسپیکٹیو جو بوریو کا چیرمن ہے کیونکہ مولانا صاحب کے خلاف اس اس طرح کی جسارت کرنا کو آسان کام نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ جو اسامہ صاحب میں بات کر رہا ہوں نا اس میں بہت ساری ابھی پروپٹیز کی میں تفصیل نہیں بتا رہا نہیں میں نے بتائی اب جو انہوں نے الیکشن کمیشن دوہزار سترہ میں جو اپنے گوشوارے بتائے اس میں الائیڈ بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے یہ تو پبلک ہے چونکہ ڈاکومنٹ اس میں بیس ہزار لاک پچاس دار تین سو بارہ روپے ساٹھ ہزار کا صرف ان کا جی میرے گھر میں فرنیچر ہے